اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنیں ہو فیلیبز کو ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو میں چنل تو پیاری بہنوں روزانہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے گرمیوں کے حوالے سے کافی ساری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور انڈے کو ہم کس طرح سے لمس فری بنائیں گے آئس کریم کے کپس کو ہم کیا آرگنائزر بنانے والے ہیں اور جناب گرمیوں کے حوالے سے ہم ایک اور ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آٹے کو ہم دیر تک بغیر فریش کے کس طرح گون کے رکھ سکتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو برف ڈیر او ڈیر برف کو ہم کس طرح سے فریز کریں گے اور جمائیں گے تو بس آجاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف یہ دیکھیں اس طرح کہ آپ باکسز لے لیں کنٹینر اور چاہیں تو فوڈ کنٹینر جو آتے ہیں ہمارے وہ لے لیں تو اب یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈال دیتا ہے نا کہ سارے یہ جم گئے ہیں اس طرح سے ون بائی ون نکالیں گے تو مشکل سے نکلیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے پلٹ لینا ہے کسی بول میں تو ایزیلی یہ سارے الگ ہو جائیں گے تو یہ اس کا صحیح طریقہ ہے ٹھیک ہے اور جناب اب میں آپ کو اس کا ایک اور طریقہ آئیڈیا دے دیتی ہوں یہاں پر وہ یہ کہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں اسے کھولتی ہیں اور ڈارے کی اس کو برطن میں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اس طرح سے اس کو بریک کرتی ہیں ٹرے کو اور یہ چٹک جاتی ہے تو یہ طریقہ غلط ہے اس طرح نہیں کریں آپ نے کیا کرنا اس کو بند کیا اور اس کے لٹ کو الٹا کیا اور سارا جھاڑ لیے دیکھیں سارے الگ ہو گئے آرام سے اب آپ کی ٹرے پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اس کو پھر ایک بال میں نکالیں اور اس کنٹینر میں رکھیں اگر آپ نے فریز کرنا ہے تو اس کنٹینر میں ڈال کے فریز کریں ایر ٹائٹ ڈبے میں ہی آپ نے اس کو فریز کرنا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ جو میں نے آپ کو انڈے کی ٹرے بتائی تھی اس طرح کی ٹرے آپ اٹھا کر لگیں اس میں دھیر او دھیر آپ برف جمع سکتی ہیں کیوبز بھی بڑے بنتے ہیں اور برف بھی زیادہ کونٹیٹی میں ہوتی اب سیف کیسے کریں گے اب آپ نے کنٹینر میں ڈال کے اور اپنی برف کے حساب سے کیوبز کے حساب سے ڈالیں کیونکہ میرے جتنے بھی یہ ایک کنٹینر میں میں نے تین چھوٹ کی تقریبا نمک ڈالا اور میں سے لٹ بن کر کے اچھے سے شیک کروں گی تاکہ سب طرف یہ ہمارا نمک پھیل جائے یعنی کہ کیوبز میں لگ جائے اور آپ اس کو پھر فریزر میں رکھ دیں اور اس کے نکالنے کا طریقہ تو میں آپ کو بتائے یہ اب آپ ون بائن ون نکال سکتے ہیں اس میں سے کیونکہ یہ چپکے نہیں نمک ڈالنے سے اس کا یہ فائدہ ہوگا تو امید ہے کہ کوئی نے کوئی آئیڈیا آپ کو میرا پسند آیا ہوگا اب جیسے کہ گرمیاں آ گئی ہیں آپ خواتین کچھ ایسی ہیں جن کی گرمیں فریزر نہیں ہیں وہ آٹا جلدی گون کے رکھ دیتی ہیں یا آٹا جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہاں ٹپ دوں گی کہ آپ کو چل وارٹر سے آپ آٹا گون دیں تو آپ کا آٹا کچن میں تقریبا بھی 6 گھنٹے چلے گا اور اگر آپ مزید رکھنا چاہتی ہیں زیادہ دیر رکھنا چاہتی ہیں بلکل آپ کے گھر میں فریزر نہیں ہے تو آپ اس آٹے کو گوننے کے بعد ہارٹ پوٹ میں رکھیں تو آپ کا آٹا 8 سے 10 گھنٹے خراب نہیں ہوگا ایک اور آئیڈیا دے دوں اکثر ہم جب برتند ہوتے ہیں یہ گیلہ تشلہ ہوتا ہے یہ تشلے میں پانی ہوتا ہے تو آٹا ہم جب گونتے ہیں تو گیلہ ہو جاتا ہے اور چپک جاتا ہے تو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے جتنا آٹا گوننے ہیں اسے ساپ سے اس میں پانی ڈالیں نمک ڈالیں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں ہاتھ سے اور اس کے بعد آپ اس میں آٹے کی تھوڑی کونٹیٹی اس میں ڈالیں اور اسے مکس کریں فنگر سے اس طرح گول گل گھوماتے ہوئے تو آپ کے دیکھیں گی کہ منٹوں میں آپ کا یہ سارا آٹا مکس ہو جائے گا پانی کے ساتھ اور بلکل بھی تشلے میں نہیں چپکے گا انشاءاللہ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست کی ٹپس ہیں ہماری ان بہنوں کے لیے جنہیں یہ آئیڈیا نہیں پتا وہ پریشان ہوتی ہیں کہ گیلے تشلے میں آٹا گوننا اسے علشتی ہیں یہ دیکھیں سب سمٹ گیا آٹا الحمدللہ تو بس اب کیا آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے بس باقی کا آٹا اس میں ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے باقی کے آٹے کو بھی اسی طرح گون لیں جس طرح آٹا گونتا ہے اور آپ پھر اس کو اٹھا کر رکھ لیں تو یہ تین چار ٹپ میں نے آپ کو بہت زبردستی دیئے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بڑا سا پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اپنے نیم اپنے سی ٹی نیم اور اپنے چینل نیم کے ساتھ تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کا نام لے سکوں اور آج میں نے کن کن بہن بھائیوں کے نام لیا ہے ان ٹپ آپ کو احساس شیئر کروں گی پہلے تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی ان خواتین کے لیے جو لال مرچ وال انڈا بناتی ہیں اور اس میں گھٹلیاں پڑ جاتی ہیں تو اب میں دو بول میں دکھا رہی ہوں آپ کو دونوں میں دکھاؤں گی آپ کو تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے انڈے کو آپ نے کبھی بھی ڈائریک نہیں بول میں ڈالنا آپ نے الگ سیپریٹ توڑنا ہے ایک بول میں پھر آپ نے ڈالنا ہے کبھی کبھی انڈا خراب بھی آ جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں اب تیسری ٹپ یہ ہے اس میں کہ اس کو آپ نے ہمیشہ انڈے کو فوق سے کاٹے سے یا بیٹر سے ہی بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اچھا اب اس میں دیکھیں آپ نے میں نے انڈا توڑ کے ڈالا ہے اس میں کتنی سارے لمس بن گئے گھٹلیاں پڑ گئی ہیں پوری ہماری جو مرچے اور نمک تھا ایک سائٹ سمٹ کے آ گیا ہے گھٹلیاں کی فارم میں ٹھیک ہے اب میں اس کو کس طرح کروں گی اب ایک انڈا ہے اور میں نے دونوں میں برابر چیزیں ڈالی تھی اس میں ہم نے ہاف تی سپون پانی مکس کیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہمارا لمس فری بن گیا ہے انڈا یعنی کہ یہ اس کا جو بیٹر ہم بنا رہے تھے اب اس کو انڈے کو میں نے پھر سے الگ سیپریٹ ہنوں میں کتنا ڈیفرنس آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہی بیٹس کہہ لیں آپ یا آئیڈیاز کہہ لیں ہمارے جو بہنیں کچھ ایسی ہیں جو بگنرز ہیں یا جو بہنیں نہیں جانتی کافی ٹائم سے یہ دیکھیں اس میں کتنے سارے لمس نظر آ رہے ہیں اور میں اس کو دوبارہ سے بیٹ کر کے دکھا رہی ہوں پھر بھی اس میں سے یہ ختم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں اوہرنہ یہ ہوتا یہ کہیں ایک نوالے میں زیادہ آ جاتی ہیں مرچے تو وہ مرچے لگتی ہیں پھر وہ پھر وہ گھر کا جو بھی کھا رہا ہوتا وہ چھوڑ دیتا ہے کھانے سے کہ مو جل گیا یہ وہ اب اس میں دیکھیں کوئی بھی لمس نہیں ہے تو ہے نا یہ کارامر ٹپ اب میں اس کو فرائے کر کے بھی دکھا دوں گی کہ یہ فرائے ہونے کے بعد ان کی کیا لکھ آتی ہے یہ تو ابھی ان کا فائنل دیکھ لیں اب یہ ہے ٹھیک ہے اب جناب میں نے یہ فرائے کیا ہے یہ لمس والا ہے اسے بھی آپ دیکھ لیں اور ان کو میں نے تقریباً بھی ون ون ٹیبلی سپون آئل میں فرائے کیا ہے اور اس کی جو ہے آپ شیپ بھی دیکھ سکتی ہیں دونوں کا اور اس کا بھی شیپ دیکھ سکتی ہیں تو امید ہے کہ یہ آئیڈیا میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نا ہے تو سبسکرائب کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ٹپ کیسے لگی اکثر ہمارے پاس اس طرح کے ڈریسز وغیرہ لیتے ہیں یا ہم بیگ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹیکس آ جاتے ہیں تو انہیں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں اکثر جیولری میں ہمارے ٹیک لگے ہوئے آتے ہیں اور کسی کسی میں نہیں ہوتے تو آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو وہ خراب ہونے لگتی ہے پالش خراب ہوتی ہے نک وغیرہ جڑ جاتے ہیں تو آپ نے ٹیک کو کیا کرنا ہے آپ نے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے اور یہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا انہوں نے ریپر دیا ہوا تھا جس میں جیولری تھی تو اس کے سائز کا کٹ کر لیں ایک اور آئیڈیا دے دوں کہ آپ نے اس کو یہ جو ہمارے بال پوائنٹ ہوتے ہیں ان کی جو نب ہوتی ہے ریفل ہوتی ہے یہ بہت ہی سمجھ لیں ہارڈ ہوتی ہے اور یعنی کس کو ہم کسی بھی طرح یوز کر رہے ہیں خراب نہیں ہوتی تو اس کے ہولنا بہت ہی اچھے سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایک دم سے گولائی میں ہول ہوتے ہیں اور جلدی بھی ہو جاتے ہیں پین کی مدد سے بس اب میں یہاں پر ان کو اس میں اپنے ایرنگز جو ہیں اس میں انسٹ کر دیا میں نے دیکھیں تو بہت یہ زبردستہ ایڈیا میں نے آپ کو دیا ہے اکثر ہمارے بچے ہیں بچے جو بھی پڑھنے والے ہیں تو انہیں جب نوٹس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں یا کچھ اور نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتے ہیں تو کچھ پیجیز نکال لیتے ہیں اس میں سے اور اس کی دوری اسی میں رہ جاتی ہے تو پس یہاں پیپر بینڈنگ کے لیپ اس طرح سے آپ لے لیں دو اس میں لگا لیں اور جب بھی انہوں نے اپنے کچھ بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے یا کسی اور کو نوٹس بنا کے دینے ہیں تو اس طرح سے کچھ پیجیز لیں اور ان کو دے دیں بنا کر تو یہ ایڈیا آپ کے لیے بہت بیسٹ رہے گا اب جیسے کہ گروی آ گئی ہیں اور اس طرح کی یہ جو بوٹر لینس میں تو بلکل ہینڈل آتا ہی نہیں ہے تو آپ نے ٹائے کلپ لے لینی ہے پہلے سے اس طرح سے اس کو ٹائے کر دینا ہے پھر اس میں سے دوسری انسٹ کر کے گزار کے پھر جو ہے دوبارہ سے اس کو ٹائے کر دینا ہے ایک لوب بنا لینا ہے اور یہ آپ کی ہینگنگ بن گئی ہے آپ کہیں پہ بھی جائیں اب یہ لوب سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے بیگ میں بھی اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اور جنٹ حضرات اپنی جو بیلٹ والی جو جگہ ہوتی ہیں جہاں بیلٹ لگاتے ہیں اکثر وہاں پر اپنی جو ہے کیز گاڑی کی یا اپنی بائیک پر اس طرح سے یہ لوب بننے سے کہیں پر بھی آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا اب یہ بھی ہماری گرمیوں کے حوالے سے ہے کوٹ ٹپ جیسے ہی گرمی آتی ہیں تو مچھوڑوں کا اتنا زیادہ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے تو بس ہم خواتین گلوب جلانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے کہ گھر میں ہر کسی کو اس میل پسند نہیں ہوتی تو کچھ ٹائم ہی ہم اسے جلانا پسند کرتے ہیں تو اب اسے ہم آدھی رات کو اٹھ کے کیسے بجھائیں تو یہاں ریوز بتا رہی ہوں اس طرح کے جو ہمارے پاس ڈروپر خالی ہوتے ہیں تو آپ اس میں پانی بھر لیں اور جتنا آپ کو جلانا ہے وہاں پر ایک ڈروپ آپ پانی ڈال دیں گی تو یہ حصہ اس کا نم ہو جائے گا گیلا ہو جائے گا اور جیسے ہی جلتا ہوا یہاں تک پہنچے گا گلوب اور خود ہی یہ سٹاپ ہو جائے گا یعنی کہ فلیم اس کا بجھ جائے گا تو امید ہے کہ یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ویسے ہی بجھانا چاہتی ہیں تو ایک ڈروپ یہی ڈال دیں آپ تاکہ یہ بجھ جائے ورنہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں اس کو بجھانے کے چکر میں کبھی اسی پلیٹ میں اس کو دبا دیتی ہیں تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے یا کسی دیوار پہ رگڑتی ہیں تو وہ بھی ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ طریقہ بلکل خلط ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ٹکڑے بھی آپ سنبھال کے رکھیں اس میں ہمارے سٹینڈ میں اس سرہ کا ایک آپشن ہوتا ہے جہاں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گلوب کا ٹکڑا آپ ایزیلی فکس کریں اور جلا سکتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے کمال کے اور بل سیونگ آپ کو سارے میں آئیڈیاز دے رہی ہوں امید ہے کہ کوئی نے کوئی پسند ضرور آیا ہوگا ایک اور آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئے کر رہی ہوں ہے بھی گرمی کے حوالے سے گرمی آتے ہی گھر میں آئس کیم کبھی آنا جانا بہت ہو جاتا ہے تو اس کا جو اوپر والا فلیپ ہے آپ نے یہ بھی نہیں پھیکنا ہے اور یہ کپس بھی آپ نے دھوکے ڈرائے کر کے رکھ لینے ہیں بہت ہی زبردست ارگنیزر بننے جا رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی کوئی بھی چیزیں ہو کلپس وغیرہ بریس لیٹ ہیں یا آپ کی کوئی ایسی چیز ہو جو چھوٹی چھوٹی سی ہو تو آپ اس میں رکھیں اور اس کے اوپر سے اس کا فلیپ لگا کے کور کر دیں تو یہ بہت اچھے سے فکس ہو جاتا ہے اب آپ اسے کہیں پہ بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں دوسرا ایڈیا یہ ہے اگر آپ کے پاس اس کا لیڈ نہیں ہے فلیپ نہیں ہے تو بڑے کپ میں آپ نے ساری چیزیں رکھی ہو چھوٹے کپ سے اس کو کور کر دیا تو وہ بلکل اس میں فکس ہو جائے گا ایڈریس ہو جاتا ہے اچھی طرح سے تو اب آپ نے ان کو یہ سیکیور ہو گئے ہیں اب آپ اسے کہیں پہ بھی اپنے ڈرائر وگر میں آرگنائز کر سکتے ہیں تو امید ہے تو ان سب نے مجھے بہت اچھے اچھے کومنٹ کیے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی چینل کا نام لوں آپ کا بھی نام لوں تو بڑا سا پیارا سا کومنٹ کریں اور جن جن چینل کے میں نے نام لیا ان کے چینل پر جائیں ان کو بہت زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ان کی ویڈیوز کو ووچ کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جن جن کے بہن بھائیوں کہ میں نے نام لیا ان کا تینکیو سو مچ اور اگر میری آج کی کوئی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائف شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بڑا سا پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اپنے نیم اپنے سیٹی نیم اور اپنے چینل نیم کے ساتھ تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کا نام لے سکوں اللہ حافظ